اسلام علیکم ویورز اسلام علیکم ویورز اسلام علیکم ویورز آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج میں نئی ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں بیسن کی روٹی بنانے کے لئے کیا کیا چیزیں ہیڈ ہوتی ہیں میرے پاس آئے دو کپ بیسن دو درمیان سائز کے پیاز باری کٹے ہوئے لال مرچ حسبے ضرورت ڈالوں گے ہر ہی میرچ سات عدد باری کٹی ہوئے نمک مکھن بیسنی روٹی پر نگانے کے لئے خوشک دھنیا وہ حسبے ضرورت ڈالوں گے اور خوشک میتی اور یہ ہے پانی اب سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم بیسن ڈالوں گے اس میں میں نے دوسرا آٹا گندم کا ایڈ نہیں گیا یہ خالص سے ہی بیسن ہے پیاز جتنے باری کٹنگ ہوگی اتنا ہی بہتر ہوگا کیونکہ روٹی پھر بنانے کے لئے مشکل پیش آتی ہے یہ ساری چیزیں میں ایک دم یہ ساری چیزیں ڈالوں گی ایک کمس کم تین چمچ مال میٹی ڈالوں گی اور خوشک دھنیا اس کو اپنے ہاتھوں سے مسکل پر ڈالوں گی ایک چمچ نمک ڈال رہی ہوں اب اس میں پانی بسم اللہ الرحمن الرحیم پانی ڈالتی جاؤں گی ساسا چمچ سے اس کو مکس کرتی جاؤں گی اس کو نہ زیادہ تھی کرکنائے اور نہ ہی زیادہ پتلا ہو بیسن کی روٹی کو اگر ہم کھٹی لسی کے ساتھ کھائیں تو بہت زیادہ مزا آتا ہے چٹنی کے ساتھ کھائیں تو وہ بھی کھا سکتے ہیں لیکن زیادہ ترکھٹی لسی کے ساتھ زیادہ مزہ آتا ہے اس کو میں اتنا تقریبا پتلا رکھوں گے جس طرح ہم چاول کی روٹی بناتے ہیں اب یہ دیکھیں یہ تقریبا تیار ہو چکا ہے اس کو اب میں پکاؤں گی اب میں فلیم آن کرتی ہوں میڈیم اس کو رکھوں گی گیسن ڈالنے سے پہلے آئل لازمی لگائیے گا اگر ہم آئل نہیں لگائیں گے تو یہ چپک جاتی ہے پھر تو مشکل ہوتی ہے گرم ہو جیس اچھے طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو ہاتھ کے ساتھ ہی برابر کروں گی اب اس کو سہی پکنے کے لیے میں اس کے اوپر چنگیر ڈالتی ہوں تاکہ اس کی بھاپ جو ہے نا اندر رہے جائے پھر یہ اچھے طریقے سے بہترین بن جاتی ہے تقریبا 20 سیکنڈ کے اندر 20 سیکنڈ ہو چکے ہیں اب اس کو دیکھتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو ہلکا سا فرائے کرنے کے لیے ہوئل ڈالوں گی اب اس کو دیکھتے ہیں کہ سہی طریقے سے پکتے ہیں یہ نہیں تقریبا اب اس کی سہی چینڈ کریں مدارش کی سائی چینڈ کرنے پڑے گی تاکہ اچھے طریقے سے یہ پکتا تیار ہو جائے آپ میری ویڈیو کو پلیز گوھر سے دیکھئے گا میری ویڈیو آپ کو کیسی لگتی ہے کمنٹ کریں لائک کرنا کمنٹ کرنا ہے اور شیئر کرنا ہے اگر آپ کے ذہن میں کوئی ایڈیا ہے تو آپ ضرور شیئر کیجئے گا بھی سپے دارو شمید مکھنا چاہاں چکے 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 مکھن ایک ہوتا ہے جو ملائی ہوتی ہے دوب کے اوپر اس سے بنتا ہے ملائی کے ساتھ بنتا ہے اور ایک مکھن ہوتا ہے کھٹی لسی کے ساتھ بنتا ہے جو ہم دہی جماتے ہیں پھر اس کے ساتھ مدھانی اس کے اندر ڈال کے مکھن بناتی ہیں یہ وہ والا میرے پاس مکھن ہے اس کے ساتھ دونوں کے ٹیسٹ میں فرق ہوتا ہے جو کھٹی لسی کے ساتھ بنتا ہے وہ زیادہ مزیدار ہوتا ہے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جب آپ اس کو بنا رہے ہوتے ہیں کہ زیادہ یہ جل نہ جائے آپ نے بالکل سلو آپ نے فلیم کو رکھنا ہے کلر ایسا ہی ہونے چاہیے اسے زیادہ اگر ڈارک ہو جائے گا تو پھر کھانے میں لذت نہیں رہتی آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں اس پہ اس کے اوپر مکھن لازمی لگائیں اور لسی کے ساتھ آپ لازمی کھائیں اس کو اور ضرور مجھے اگاہ کیجئے گا کہ آپ کو دیسن کی روکی بنی ملی پسند آئی ہے امید کرتی کیونکہ آپ کو انشاءاللہ ضرور پسند آئے گی خاص طور پر ویسے تو ہر سیزن میں اچھے لگتی ہے سردیو میں تو بہت زیادہ ہی ہم لوگی جو ہے کرتے ہیں اس کو اگر آپ اس کے آٹے کو آپ ٹھک رکھیں گے تو روکی صحیح نہیں بنتی درمیانہ یعنی پتلا سا اس کا جو ہے آٹا ہونا چاہیے پانی سوڑا زیادہ ڈالنا چاہیے آپ کو میری ریسیپی کیسی لگی آپ نے مجھے ضرور اگاہ کرنا ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئے گی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ہمیشہ خوش رہیں اپنا خیال رکھیں گھر والوں کو یہ آپ نے پکا کے کھلانی ہے خود بھی مزے لے لے کر کھانی ہے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ خیال ملاقات ہوگی تب تک کیلئے مجھے دیجئے اجازت سمول کچن کو اللہ حافظ